موسیقی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری ایسا لرننگ ہیں تو چلیں فرینڈ بینا سمیق آوائے شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو یہ ور سال 2003 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 20 پر رینے والی فلم کا نام ہے جسم اس فلم کو ڈارک گیا تھا آمید چکسینہ نے اور فلم کی لیڈ کاف میں شامل تھے جان ابراہیم بیپاشا باسو گلشن گروور اور رنویر شورے اور یہ فلم 17 جنوری 2003 کو ریلیز ہوئی تھی جسم ایک ڈراما رومانٹک تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.2 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بیجر تھا 3 کروڑ 25 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 8 کروڑ 14 لیکس اور فلم کے ورلڈ وارڈ گروز کلیکشن تھے 11 کروڑ 54 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے جان ابراہیم اور بیپاشا باسو سٹارر مووی جسے ایک ہٹ فلم کرا دی گئی تھی 2003 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 19 پر رینے والی فلم کا نام ہے تجھے میری قسم اس فلم کو ڈارک کیا تھا کہ ویجیہ بھاسکر نے اور فلم کی لیڈ کاف میں شامل تھے ریٹیج دیشموک جیلینا ڈی سوزا شریہ ساران اور ایلیس روئی اور یہ فلم 3 جنوری 2003 کو ریلیز ہوئی تھی تجھے میری قسم ایک رومانٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.5 سٹارر دی گئے تھے فلم کا ویجر تھا 3 کروڑ 5 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 8 کروڑ 93 لیکس اور فلم کے ورلڈ وارڈ گروز کلیکشن ہوئے 12 کروڑ 49 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ریٹیج دیشموک سٹارر مووی تجھے میری قسم ایک سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں نمبر 18 پر رینے والی فلم کا نام ہے خوشی اس فلم کو ڈارک کیا تھا ایس جے سوریا نے اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے فردین خان کرینا کپور جانی لیور اور امریش پوری اور یہ فلم 7 فروری 2003 کو ریلیز ہوئی تھی خوشی ایک رومانٹک ڈراما ایکشن مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 4.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 9 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 9 کروڑ 3 لیکس اور فلم کے ورلڈ وارڈ گروز کلیکشن ہوئے 16 کروڑ 13 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فردین خان اور کرینا کپور سٹارر مووی خوشی کی فلاو فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں نمبر 17 پر رینے والی فلم کا نام ہے جانشین اس فلم کو ڈاریک کیا تھا فیروز خان نے اور فلم کی لیڈ گاست میں فردین خان فیروز خان سیلینا جیٹلی شامل تھے اور یہ فلم 28 نومبر 2003 کو ریلیز ہوئی تھی جانشین ایک میوزیکل ڈراما ایکشن مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 2.9 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 10 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 9 کروڑ 79 لیکس اور فلم کے ورلڈ وارڈ گروز کلیکشن ہوئے 14 کروڑ 67 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے فردین خان فیروز خان سٹارر مووی جانشین ایک فلو فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 16 پر رینے والی فلم کا نام ہے گنگا جل اس فلم کو ڈاریک کیا تھا پرکات جھانے اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے عجی دیوگن، گریسی سنگھ، مگیش تیواری اور دیا شنکر پانڈے شامل تھے اور یہ فلم 29 سکت 2003 کو ریلیز ہوئی تھی گنگا جل ایک ایکشن کرائم براما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجر تھا 7 کروڑ 25 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 10 کروڑ 48 لیکس اور فلم کے وارڈ وارڈ گروز کلیکشن تھے 14 کروڑ 93 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے عجی دیوگن سٹارر مووی گنگا جل ایک ایوریس فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 15 پر رینے والی فلم کا نام ہے زمین اس فلم کو ڈاریک کیا تھا روحید شیٹی نے اور یہ ایزا ڈائریکٹر بولی وڈ کے فیمیز ڈائریکٹر روحید شیٹی کی ڈیبیو مووی تھی جن کی اس سال 2020 میں سوریا ونشی بھی ریلیز ہونے جاری ہے تو زمین فلم کو ڈاریک کیا تھا روحید شیٹی نے اور ایزا ڈائریکٹر ریلیز کی ڈیبیو مووی تھی فلم کی لیڈ کاس میں عجی دیوگن، عبیشیق بچن، بیپاشا باسو اور پنکیت زہیر شامل تھے اور یہ فلم 26 ستمبر 2003 کو ریلیز ہوئی تھی زمین ایک ایکشن، ایڈوینچر، تریل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 5.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجٹ تھا 10 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 11 کروڑ اور فلم کے ورلڈ وارڈ روز کلیکشن ہوئے 16 کروڑ، 12 لیٹس اور کلیکشن کے حساب سے عجی دیوگن، عبیشیق بچن سٹارر مووی زمین جو کہ ایزا ڈائریکٹر روز شیٹی کی ڈیبیو مووی تھی ایک بیلو ایوریج فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 14 پر رینے والی فلم کا نام ہے ایک اور ایک گیارہ اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ڈیویڈ ڈھون نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سنجیزت، گووینڈا، امرتہ، رورا، نندنی سنگھ اور جگی شروف شامل تھے اور یہ فلم 28 مارچ 2003 کو ریلیز ہوئی تھی ایک اور ایک گیارہ ایک ایکشن کومیڈی کرائی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.2 سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویڈ تھا 9 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 11 کروڑ 71 لیکس اور فلم کے ورلڈ وائٹ گروس کلیکشن ہوئے 18 کروڑ 50 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے سنجیزت، گووینڈا، سٹار وار مووی ایک اور ایک گیارہ ایک بیلو ایویڈ فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں نمبر 13 پر رینے والی فلم کا نام ہے ہنگاما اس فلم کو ڈاریک کیا تھا پریہ درشن ہے اور فلم کی ریڈ کاس میں شامل تھے اکشے کھرنا، پارش راول، آفتاب شفدی ثانی، ریمی سین، شکتی کپور اور راج پالی آدم اور یہ فلم اگست 2003 کو ریلیز ہوئی تھی ہنگاما ایک رومانٹک ڈراما کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹیم میں سے 7.5 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بیجر تھا 6 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 12 کروڑ 61 لیکس اور فلم کے ورلڈ وائٹ گروس کلیکشن ہوئے 18 کروڑ 53 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ہنگاما ایک سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 12 پر رہی تھی فلم بھوت اس فلم کو ڈاری کیا تھا رام گوپال ورما نے فلم کی لیڈ کاس میں اجے دیوگن، ارمیلا، فردین خان، ریکھا، نانا پاٹیکر اور سیما بسواس شامل تھے اور یہ فلم 30 مئی 2003 کو ریلیز ہوئی تھی بھوت ایک میسٹری تھرل ہورر مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 6.5 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بیرطہ 6 کروڑ 75 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 14 کروڑ 49 لیکس اور فلم کے ورلڈ وائٹ گروس کلیکشن ہوئے 21 کروڑ 67 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے اجے دیوگن اور ارمیلا سٹارر مووی بھوت ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 11 پر رینے والی فلم کا نام ہے تیرے نام اس فلم کو ڈارک کیا تھا ساتیش کوشیک نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے سلمان خان، بومی کا، چاولہ اور سجن خیٹ کر اور یہ فلم 2003 کی فیمیس موویز میں شمار کی جاتی ہے کیونکہ اس فلم میں سلمان خان کے ہیر سٹائل کو در شکوں نے کافی پسند کیا تھا اور ینگ لڑکے اس ہیر سٹائل کو پورا سال اور بلکہ کئی سال تک فالو کرتے رہے تھے تو فلم کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ فلم 15 آگد 2003 کو ریلیز ہوئی تھی اور تیرے نام ایک رومانٹک ڈراما ایکشن مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.1 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجٹ تھا 10 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 14 کروڑ 53 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے 22 کروڑ 23 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے سلمان خان سٹارر مووی تیرے نام ایک سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 10 پر رینے والی فلم کا نام ہے انداز اس فلم کو ڈارک کیا تھا راج کمار نے اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے اکشے کمار، لارا دتا، پریانکا چوپڑا آمن ورما شامل تھے اور یہ بولی وڈ فلم انڈیسٹری میں پریانکا چوپڑا اور لارا دتا کی ڈیبیو مووی تھی اور یہ فلم 23 مئی 2003 کو ریلیز ہوئی تھی انداز ایک میزیکل رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئین ڈی بی ٹین میں سے 5.3 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجرد تھا 9 کروڑ 25 لیکس اور اس لن کے انڈیا میں کلیکشن میں 15 کروڑ 94 لیکس اور فلم کے ورلڈ وائٹ گروز کلیکشن میں 25 کروڑ 63 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے اکشے کمار سٹارر مووی انداز ایک ہیٹ فلم کرا دی گئی تھی 2003 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 9 پر رینے والی فلم کا نام ہے قیامت سٹی انڈر تھریٹ اس ورم کو ڈارک کیا تھا حریب آویجانے اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے عجے دیوگن سنیل شیٹی سنجے کپور عرباز خان عیشہ کو بیکر اور ریا سی اور یہ فلم 11 جولائی 2003 کو ریلیز ہوئی تھی قیامت ایک ایکشن رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 16 کروڑ انڈیے میں کلیکشن ہوئے 17 کروڑ 46 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے 25 کروڑ 60 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے عجے دیوگن سنیل شیٹی سٹارر مووی قیامت ایک ایوریج فلم کرا دی گئی تھی 2003 میں نمبر 8 پر رینے والی فلم کا نام ہے LOC کارگل اس فلم کو ڈارکیا تھا جے پی دتا سر نے اور اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے سنجے دت سنیل شیٹی کرن نات عجے دیوگن عبیشیق بچن سیف علی خان اکھنینی ناغر جونا اکشے خنہ اور بہت سے سٹار اس فلم کی لیس میں شامل ہیں اور یہ فلم 25 دسمبر 2003 کو ریلیز ہوئی تھی LOC کارگل ایک وار ہسٹوریکل ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.1 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا بیئر تھا 33 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 17 کروڑ 64 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے 29 کروڑ 79 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے وار مووی LOC کارگل ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں نمبر 7 پر رینے والی فلم کا نام ہے میں پریم کی دیوانی ہوں اس فلم کو ڈارک کیرتا سورج آر بھار جادین ہے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے ریتھک روشن کارینا کپور ابھیشک بچن اور یہ فلم 26 جون 2003 کو ریلیڈ ہوئی تھی میں پریم کی دیوانی ہوں ایک میزیکل رومانٹک ڈراما کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا بیجر تھا 24 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 17 کروڑ 80 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے اور کلیکشن کے حساب سے ریتھک روشن اور ابھیشک بچن سٹار اور مووی میں پریم کی دیوانی ہوں ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی 2003 میں نمبر 6 پر رینے والی فلم کا نام ہے چلتے چلتے اس فلم کو ڈاریک کیا تھا عزیز مرزا نے اور فلم کی لیڈکاف میں شامل سے شارو خان رانی مگر جی اور ستیش کشے اس فلم میں رانی مگر جی کی کریکٹر کے لیے پہلے ایشوری ارائی کو سائن کیا گیا تھا اور کچھ شیوٹنگ بھی اس کے ساتھ کر دی گئی تھی لیکن سیٹ پر بار بار سلمان خان آ کر ایشوری ارائی کو نہ صرف ڈسٹرپ کرتے تھے بلکہ شیوٹنگ بھی کافی متاثر ہوتی تھی جس کے بعد عزیز مرزا اور شارو خان نے فیصلہ کیا کہ ایشوری ارائی کو اس فلم سے ریپلیس کیا گیا اور ان کی جگہ رانی مگر جی کو یہ کریکٹر دیا گیا تھا ایشوری ارائی کو جب اس فلم سے ریپلیس کیا تو کافی ارسے تک ایشوری ارائی شارو خان سے ناراض رہی اور شاید ابھی تک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے ایک ساتھ کسی فلم میں دوبارہ کام نہیں کیا ہے تو فلم کی طرف بڑھتے ہیں چلتے چلتے 23 جون 2003 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک نومانٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 6.6 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجر تھا 11 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 19 کروڑ 44 لیکس اور فلم کے ورلڈ وارڈ گروز کلیکشن تھے 40 کروڑ 9 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے شارو خان سٹار ار مووی چلتے چلتے ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر پانچ پر رینے والی فلم کا نام ہے باغبان اس فلم کو ڈاریک کیتا روی چوبڑا نے اور فلم کی لیڈ کاز میں شامل تھے امیتہ بچن، ہیما مالی، امن ورما اور سامیر سونی اور اس فلم میں سلمان خان اور مہیما چودری نے سپورٹنگ کریکٹر نبھائے تھے باغبان ایک فیملی ڈراما رومانٹک مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 7.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجر تھا 10 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 20 کروڑ 65 لیکس اور فلم کے ورلڈ وارڈ گروز کلیکشن ہوئے 41 کروڑ 12 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے امیتہ بچن اور ہیما والنی سٹار اور مووی باغبان ایک ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی 2003 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 4 پر رینے والی فلم کا نام ہے منہ بھائی ایم بی بی ایس اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے اور یہ ایزا ڈاریکٹر بولی وڈ کے فیمیز ڈاریکٹر راج کمار ہیرانی کی ڈیبیو مووی تھی فلم کی لیڈ کاف میں شامل تھے سنجیدت، گریسی زنگ، عرشد وارسی، سنیل دت جیمی شیرگل، بومن ایرانی اور نماز الدین سے جی کے ایک چھوٹے سے کریکٹر میں نظر آئے تھے اور یہاں پر آپ ایورز کی اطلاع کے لیے ارز کر دوں کہ اس فلم میں سنجیدت کے کریکٹر کے لیے سب سے پہلے شارو خان کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن کسی کاران انہوں نے یہ فلم کرنے سے منع کر دیا تو فلم تو پھر بعد میں یہ کریکٹر شفٹ ہوا سنجیدت کی طرف اور سنجیدت میں کافی بہکرین طریقے سے یہ کریکٹر نبھایا تھا تو اگر فلم کی طرف آتے ہیں تو منع بھائی ایمی بی ایس ایک کومیڈی ڈراما میزیکل مووی تھی جسے آئین ڈی وی ٹین میں سے ایٹ پوائنٹ وان سٹار دیے گئے تھے فلم کا بچار تھا ٹین کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے ٹوئنٹی تھری کروڑ تھرٹین لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ روز کلیکشن ہوئے 34 کروڑ 60 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے سنجیدت سٹارر مووی منع بھائی ایمی بی ایس جو کہ راجکمار ہیرانی کی ایدھا ڈریکٹر ڈیبیو مووی تھی کلیکشن کے حساب سے یہ فلم سپر ہٹ کرا دی گئی تھی دوہدار تین میں کلیکشن کے حساب سے نمبر تین پر رینے والی فلم کا نام ہے دہیرو لف سٹوری آف آس پائی اس فلم کڑا رکھیا تھا انیل شرما نے اور انیل شرما کی دوہدار ایک میں گدر ہنی دیول کے ساتھ رلید ہوئی تھی جو کہ باکس آفیس پر ایک آل ٹائم بلاؤگ بسر فلم ثابت ہوئی تھی فلم تو بھی بار بات کرتے ہیں دہیرو کی تو اس فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے سنی دیول پریٹی زنگیٹا پریانکا چوپڑا عمریش پوری اور راج پال یادو اور یہ فلم گیارہ پریل دوہدار تین کو رلید ہوئی تھی دہیرو ایک ایکشن ایڈونچر ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم لیوی ٹین میں سے 5.2 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجر تھا 35 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں 26 کروڑ 23 لیگ اور فلم کے ورڈ بارڈ بروز کلیکشن میں 40 کروڑ 6 لیگ اور کلیکشن کے حساب سے سنی دیول سٹارل مووی دہیرو ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی دوہدار تین میں کلیکشن کے حساب سے نمبر دو پر رینے والی فلم کا نام ہے کل ہو نہ ہو اس فلم کو ڈریک گیا تھا نکھل ایڈوانی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے شاروخ خان، سیف علی خان، پریڈی زنٹا اور جایا بچن اور یہ فلم 27 نومبر 2003 کو ریلیز ہوئی تھی کل ہو نہ ہو ایک نومانٹک ڈراما کومیڈی مووی تھی جسے آئی ایم لیگی ٹین میں سے 8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویڈر تھا 28 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے تھا 38 کروڑ 55 لیکس اور فلم کے ورلڈ وارڈ روز کلیکشن ہوئے 81 کروڑ 95 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے شاروخ خان، سیف علی خان سٹار در مووی کل ہو نہ ہو ایک ہیٹ فلم کرا دی گئی تھی تو ایور کلیکشن کے حساب سے 2000 تیم میں نمبر 1 پر رینے والی فلم کا نام ہے کوئی مل گیا اس فلم کے ڈریکٹر اور پروڈوسر تھے راکیش روشن اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے ریتھیک روشن، پریٹی زنٹا رجت بیدی، ریکھا، جونی لیور اور بریم چوگڑا اور یہ فلم 8 اگز 2003 کو ریلیز ہوئی تھی کوئی مل گیا ایک رومانٹک ڈراما ایکشن مووی تھی جسے آئی ایم ڈیوی ٹین میں سے 7.1 سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویڈر تھا 30 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 47 کروڑ 20 لیکس اور فلم کے وارڈ وارڈ بروز کلیکشن ہوئے 75 کروڑ 57 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے کوئی مل گیا ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اور یہی فلم سال 2003 کی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی نمبر ون مووی بھی ثابت ہوئی تھی تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 2003 کی ٹاپ 20 ہائیس گلوسنگ موویز کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی آج کی اس ویڈیو میں موجود ان ٹاپ 20 موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں اور آپ کے فیوریٹ سپر سٹار کی کتنی موویز آج کی اس لسٹ میں موجود ہیں کومنٹ سیکشن میں اس لسلے میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا امیت کرتا ہوں ہمارے آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں اور نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفیکشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ